برفاری ہو رہی ہے تھوڑی دیر بعد وہاں بھی چلیں گے جب کھیلوں پر بات ہوگی لیکن بات برفاری اور ٹوریزم کے حوالے سے ہو رہی ہے تو ایک اور اہم خبر آپ کو بتاتے ہیں سیاحت کے حوالے سے جمہو کشمیر کے اندر جمہو صبح کے مقابلے کشمیر وادی کے اندر سیاحتی محکمے کا بہتر کام رہا ہے اور یہ کام کا جو کہ یونین ٹیٹری کے اندر انتظامے کی جانب سے بلخصوص کووڈ کے بعد والی جو صورتحال رہی ہے اس میں کیا گیا ہے اور ان سب کے بیچ میں اب ایک اور بڑا ایوارڈ سیاحتی محکمے کے نام گیا ہے افسران کے نام گیا ہے یونین ٹیٹری کے اندر اور سیٹے میں یعنی جو ساؤتھ ایشیا ٹریول ٹریڈ ایکسپو ہے یہاں پر محکمہ سیاحت کے نام یہ ایوارڈ گیا ہے اور جمہو کشمیر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا جو کام کاج ہے اس میں سب سے زیادہ کام جمہو کے مقابلے کشمیر صوبے کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ دومیسٹک ٹریول مارٹس کی جب بات ہوتی ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر سیٹے نام کا اتنا بڑا ایکسپو ہوتا ہے اتنا بڑا میلا لگتا ہے تو اس میں یونین ٹیٹری اگر سب سے اوپر رہے جہاں ٹوریزم کا اتنا پوٹینشل ہے اور کام کاج کر کے بھی افسران نے دکھایا ہے اس کا رتیجہ آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ایوارڈ جو ہے اس کی بہتر حکمت عملی کے لیے دیا گیا اور یہ کب ملا ہے جب کووڈ کے بعد والی سیچویشن ہے کیونکہ انتظامیہ کے آداد وشمار کو اگر صحیح مانے ان دعووں کو اگر صحی کی ٹھہرائیں تو لاکھوں کی تعداد میں یا ماضی قریب میں جو ہمارے سامنے آدھا دشمار آتے رہے کہ کتنے سیاہوں نے سالانہ یا چھ مہینے آٹھ مہینے کے فگرز آتے تھے وادی کشمیر یا جمہو کا رک کیا ہے تو اس کے مقابلے چاہے وہ فورنٹ ٹوریسٹوں یا پھر مقامی صدق پر جانے والے ٹوریسٹوں یا پھر مختلف ریاستوں اور یوٹیز سے جانے والے ٹوریسٹوں وہ جب وادی پہنچے تو ان کے لیے بہتر حکمت عملی کور ملگام، پتنی ٹاپ، سنہ سر، مانسر، سرین سر اور اس کے لیے وادی کے دیگر علاقے جن میں پتری وال وغیرہ بھی شامل ہے ان ایریاز کے اندر جو ہیں اقدامات اتنے بہتر ہوئے ہیں جس بیس پر یہ اوارڈ ملا ہے تین دن کا یہ ٹریول مارٹ جہاں پر بارہ سو سے زیادہ نمائندے پہنچے تھے پورے ملک کے مختلف ریاستوں اور یوٹیز سے اور ان سب کے بیچ میں جو نئی دلی کے اندر ایکسپو کی شروعات ہوئی ہے تو مرکزی وزیر جو کہ � تیوریزم کی ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے ہیں جی کشن ریڈی جو وزارت داخلہ میں پہلے رہے ان کی طرف سے جب اس ایکسپو کا آگاز کیا گیا تو جمو کشمیر کو بھی ایک آوارڈ ملا ہے تیوریزم دیپارٹمنٹ جو ہے وہ سی او جمو کشمیر سے سی او جو پتنی ٹاپ ڈیولپنٹ آتھارٹی کے ہیں شیر سنگھ اس کے علاوہ سی او پہل گاہم ڈیولپنٹ آتھارٹی سید سجاد ڈیپٹی ڈیریکٹر تیوریزم علیہ السلام احمد اور باقی افسران جو دلی پہنچے تھے اور اس ایکسپو میں جمو کشمیر کی نمائندگی کی اور تمام جتنے سٹالز ممکنہ طور پر لگائے جا سکتے تو وہ لگائے گئے اور سب سے بڑی بات جو ہے اس ایوارڈ میں سرم ہوئی ہے کہ نہ صرف حکمت عملی کے لیے اوارڈ دیا گیا بلکہ ثقافت کو اور تیوریزم سے جڑی ہوئی چیزیں یا کشمیری روایات کے مطابق جو چیزیں تھیں وہ سٹالز پر بھی نظر آئیں مختلف نمائشوں کے دوران اور بڑے جو ٹریول ایکسپو ہیں وہاں پر مختلف مسنوات جمو کشمیر کی تیوریزم میک میں نے پیش کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں آج ایوارڈ سے نواز آگئے بلکل آسف واقعی میں کشمیر کا جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ حق دار بھی ہے کیونکہ جب تو کوویڈ ہوا تھا اس کو کوویڈ کے دوران جمو کشمیر خاص طور پر کشمیر ویلی جہاں ٹوریزم کے بڑا سیکٹر ہوتا ہے اس سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی کوویڈ سے پہلے بھی کشمیر میں جو پولٹیکل سنیریو تھا اس کی وجہ سے اس کو نقصان کشمیر کی ایک آنمی کو نقصان ہوا ٹوریزم سیکٹر کو نقصان ہوا پھر کوویڈ جب ختم ہونے لگا تو جمو کشمیر کے ٹوریزم میں ایک نیا جو پائمانہ ہے وہ تائی کیا اور اس پائمانے کو انہوں نے فکس کرتے ہوئے ٹوریزم سیکٹر میں بہت زیادہ محنت کی اور پھر کشمیر میں جس طرح آپ خود بھی بتا رہے ہیں اور ہمارے ج کیوں یہ خاص سرکاری طور پر بھی اس کی تزدیک ہوئی ہے کہ جمو کے مقابلے میں کشمیر کے ٹوریزم سیکٹر نے بہت زیادہ کام کیا ہے جبکہ کشمیر میں ایونیوز بہت کم تھی ٹوریزم کیا بار جمو میں سب سے بڑا ٹوریزم سیکٹر جو ہے ماتا بشنو دیوی جو پلگری میں جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ نئی ڈسٹیشنی جمو میں وہ ایکسپلوڈ کی جا چکی ہیں لیکن جمو کا ٹوریزم سیکٹر کے بجائے کشمیر کے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ مہنیت کی اور پھر جائے وہ پہلگام کا پرانا ٹوریزم سپارٹ ہو گلماگ کا بھی پرانا ہو اس کے بجائے نئی نئی ٹوریزم سپارٹ کو کھولنا شروع کیا ان کو ایکسپلوڈ کرنا شروع کیا اور پھر وادی لولاب سے لے کے سونا مارک دودم بطری یا جو دوسری دوسری نئی یہ جو گریز ویالی یا دوسری نئی ٹوریز جو جگہ ہیں ان کو ایکسپلوڈ کیا اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹوریزم � لوگوں کو کریدر جائے گا ان میں جین یتو ایک نام ہیں ان کو کریدر جانے چاہیے گا نئے جو ڈائیکٹری سوکٹوزن کو نام جانے چاہیے اور سرمد حفیظ نے جس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا کیونکہ وہ خود بے کشمیری اور کشمیر کے کل شہر نیچر اور سب کو جانتے ہیں تو سب جگہ پہ جب خود پہنچے اور ایکسپلوڈ جو کشمیر کی اندسٹیشن کو ایکسپلوڈ کرنے میں جو رول ان کا رہا وہ کابل تعریف تھا اور واقعی میں جب سٹیک آیا تو یہ ضروری حق بنتا تھا جس طرح سے اندسپ مہنت کی اور کووڈ کے بات پوس کووڈ جو سوچویشن تھی اس میں ٹوریس کو خاص طور پر ایک ایڈونچر ٹوریس کو چونکہ جمہو ماتم بشنو دیوی بہت سے لوگ اس لیے بھی آ رہے تھے کہ کووڈ سے نجات ملی تو وہاں پہ پر پرشاڈ چڑھا دیں وہاں دعا چڑھا دیں اس لیے بڑی داداد میں یاتری آ رہے تھے لیکن کشمیر کی اندسٹیشن پہ جانا اور وہاں پہ انوائیمنٹ کو جائ لے کے جانا کہیں نہ کہیں ایک طرح سے آستہ تو وہاں پہ تھی یہاں پہ انہیں انجوائی کرنے جانا تھا تو اس میں کشمیر کے ٹوریزم میں جانا کشمیر تو ٹوریس کا جانا وہ خود اپنے آپ میں ایک کام تھا ایک محنت تھی ایک لگن تھا اور اس کے لیے کریڈٹ جو ہمارا ٹوریزم سیکٹر ہے اس کو جانا چاہیے اور کریڈٹ میں جین یتو فخر الدین جو ہے وہاں کے ٹوریزم ڈریکٹر جو تھے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سرمدہ فیز ہیں ان تین کے ساتھ سات جنہوں نے پوری طرح سے اس پر اپنی نظر رکھی ہوئی تیاسے